اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریپورٹرز ریسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماری علی اس پروگرام میں ہم دنیا بھر میں رونما ہونے والی حالات اور واقعات کو اپنے نمائندگان کے ذریعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے کلر سیدہ جہاں طفانی بارش اور ہواوں نے تباہی مچا دی ہے تیز آندھی اور طفانی بارش نے تباہی مچا دی متعدد درخت جڑوں سے ہی اکڑ گئے ٹرافک پولس مہکمہ جنگلات اور وابڑا کے اہلکار مکمل طور پر غائب ہیں کلر سیدہ میں مین بزار گوچر خان روڈ کشمی روڈ اور پنڈی روڈ پر لگے سائن بورٹ بھی اکھڑ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ دو بیرن روڈ پر بجلی کی مین لائن ٹوٹ کر سرک کے درمیان آگری ہے اور گرد و نوام بجلی کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے وہاں سے ہماری رمائند علی چودری اس وقت آمیر چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بزید تفصیلات لیتے ہیں جی آمیر تفصیلات دیں کیا تفصیلات ہیں یہ بالکل کلر سیدہ اور اس کے گرد و نوام میں آج صبح چار بجے کے قریب چلنے والی تیز آندی اور طوفانی بارش نے تباہی مچا دی طوفانی بارش اور تیز آندی چلنے سے درجوں درشنوں امارتوں اور دکانوں کے چیشے ٹوٹ کے اور نظام زندگی درم برم ہو گیا بجلی بند ہونے کی وجہ سے گریلو زندگی اور کاروبار بری طرح متاثر ہوا انڈی روڈ پر پیز آندی چلنے سے درخت اکھڑ کر مین روڈ پر گر گئے جبکہ راجہ مارکیز کے قریب بجلی کا پول سڑک پر گرنے سے سٹریپک کا نظام بھی متاثر ہوا سلس سیدھا مین سٹی کی بات کریں تو مین بزار گوجہ خان روڈ کیوار روڈ اور دو بیرن روڈ پر آویزان سائن بور گرنے سے شہریوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا بجلی کتاریں ٹوٹ کر گر گئیں اور کئی امارتوں اور دکانوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے سوشل میڈیا پر میڈیا نمائنگان کی جانت سے اعتماد کی گئی کہ دکاندار حضرات اپنی دکانیں کھولتے وقت انتہائی احتیاط بڑھتے ہیں اور بجلی کی ننگی اور ٹوٹی ہوئی ساروں کو ضرور چیکھ کر لیں اس حوالے سے ہماری ایمٹی او وابدہ کلر سیدہ سیدہ سیجد پیمور حسین شاہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ سیمیں تشکیل دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا ہے اور ریاسی طرح کا کام مکمل ہوتے ہی بجلی بحال کر دی جائے گی سکیان رمائندہ دین نیوز کلر سیدہ سے عامل شودری تفصیلات دینے کے لیے اب رکھ کرتے ہیں ٹوپا ٹیک سنگھ کا جہاں پر محکمہ ریلوے کی مبینہ غفرت کے باعث کو روزانہ پر لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ سلطان سے دوسرے جی سلطان بتائیے گا کہ مسافر ٹرینوں کی صورتحال کیسی ہے اس وقت جی بلکل اس وقت موجود ہوں ٹوبا ٹیسن ریلوے سٹیشن پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوبا ٹیسن ریلوے سٹیشن پر بارہ سے زائد ٹرینیں ہیں جن کا یہاں پر سٹاپ ہے لیکن سب سے بڑا ڈرابیک یہاں پر یہ ہے کہ ٹرینیں جو ہاں وقت مقررہ پر نہیں آتی ہیں جس کی وجہ سے محکمہ کو باری نقصان ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ٹرینیں یہاں پر رکھتی ہیں مسافر کافی زیادہ پریشن ہوتے ہیں ٹرینیں آٹھ گھنٹے نو گھنٹے تک جو ہے ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے محکمہ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کافی زیادہ نقصان ہے ایک دن کے اندر جو اندازہ لگایا جائے کہ بارہ ٹرینوں کی جو اگر آمدن لیکھی جائے تو چار لاکھ روپے سے زائد ہے اگر یہ ٹرینیں وقت مقررہ پر نہ آئیں تو اس کا نقصان کا اندازہ پر اس بار سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو انکم ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک رہا جاتی ہے میرے ساتھ سٹیشن ماسٹر میرے ساتھ موجود ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ ٹرینیں جہاں وقت مقررہ پر کیوں نہیں آرہی اس کی بیسک وجہ کیا رہا ہے جی السلام علیکم جی ٹرینیں زیادہ تر لیٹ ہونے کی وجہ بارشوں کی وجہ سے کوئی ٹائمینگ کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں ٹرینیں جس کی وجہ سے باری نقصان ریلوے کو ہوتا ہے کیونکہ ریلوے میں ایسا ادارہ ہے جو پرافٹ دے سکتا ہے پاکستان کو پاکستان کے لئے ترقی کے لئے ریلوے بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان ریلوے کے ڈیلی کی اپنے ٹوبا ٹیکنگ سٹیشن کی چار لاکھ سے تقریبا چار لاکھ قریب ہے اگر ٹرینیں لیٹ آتی ہیں تو ڈیل لاکھ پونے دو لاکھ رہ جاتی ہے اور سواب مسابری بڑے پریشان ہوتے ہیں اس لیے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹریک ویزی ہو جاتے ہیں سپیڈ سلو ہو جاتی ہے گاڑیوں کی اس کی وجہ سے نقصان ریلوے کو اٹھانا پڑتا ہے جی جیسا کہ آپ نے نایر سٹیشن ماسٹر صاحب کی بھی بات سریں انہوں کا کہنا ہے کہ بات سروں کی وجہ سے جو ہے ریلوے کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوا ہے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے لیکن اگر ٹرینوں کا نظام بہتر کیا جائے ٹرینیں وقت پر یہاں پہ پہنچے ہیں تو اس سے باری جو ہے آمدن جو ہے ہو سکتی ہے تان سے دو تفصیلات دینے کے لیے توبا ٹیک سنگ سے ہماری نمائن دہا میں آگا کر رہے تھے دو وزینوں کا شہر منڈی شاہ جیونہ کچھرے اور گندگی کے لگے دھیروں کے ساتھ ساتھ سورج کے مسائل سے دو چار ہیں شہر بھر میں صفائی ستھرائی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے تافن پھیلنے لگا اور کئی موزی امراض جنم لے رہے ہیں مزید اسی حوالے سے تفصیلات جانیں کہ وہاں پر موجود ہمارے ریپورٹر محمد امجد سے جی امجد منڈی شاہ جنہ زلہ جنگ کا آبادی کے لیاسے سب سے بڑا اور وزیر و سفیروں کا شہر ہے یہاں جو ہے لاکھوں لوگ مکین ہے مگر سولیات کا یہاں پر جو ہے فرقدان دکھائی دیتا ہے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ سیورج اور گندگی کے ڈیروں کا ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ موزی امراض کا شکار ہو رہے ہیں منڈی شاہ جنہوں میں نہ تو کوئی سیاسو کی جانب سے توجہ دیتا ہے نہ کوئی زلہ انظامیہ کا بندہ یہاں پر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پہنچ سکا ہے شہر بھر میں جگہ جگہ پر جو ہے گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں جسے انظامیہ کا کوئی بندہ اٹھانے والا نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے انظامیہ کا انظامیہ نام کی کوئی چیز بھی یہاں پر موجود نہیں ہے یونین کونسل ہو یا مارکیٹ مین بزار و مارکیٹ کمیٹی کے اردگید ہو یا گلیوں محلےوں ہر جگہ پر جو ہے کچھرے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں دکھائی دیتے ہیں یہاں تک کہ کچھرہ اور گندگی کی وجہ سے جو ہے سیورے کے گندے نالوں میں جو ہے جمع ہونے سے ہونے کی وجہ سے سیورے کا سسٹم بالکل نکارہ ہو چکا ہے گھٹروں اور سیورے کا گندہ پانی جو ہے سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو بھو پھیلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی موزی امراض بھی جنم لے رہی ہیں نمازی حضرات کے کپڑے جو ہے سڑکوں پر گندہ پانی کھڑا ہونے کے وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں سکول کے بچے اور طلبہ اور طلبات کے کچھرے کے ڈیر اور گندے پانی سے گزر کر جو ہے علم کا دیا روشن کرنے جاتے ہیں سڑکوں پر گندے پانی جمع ہونے سے جو ہے ٹوٹی فوٹی پولیوں سے گزرتے ہوئے جو ہے کئی گاڑیاں بھی محمد امدر تفصیلات دینے کے لئے لودرہ کے علاقے دھنوٹ میں سب دیویجن میک کو افسران نے مدینہ مسجد دھنوٹ میں کھلی کے چہری میں سارفین کے مسائل سنے ہمارے نمائندے راو فخر زمان اس وقت وہاں سے ہمارے سے موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات دیتے ہیں جی فخر آگا کریں جی بلکل اس وقت میں لودرہ کسبہ دھنوٹ میں موجود ہوں جہاں پیک کو کے افسرانے والا کی طرف سے سارفین کے مسائل کے حل کے لئے کھلی کچہری کا انقاد کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ایسی بہاول پر جناب جواد منصور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دھنوٹ میں ہم نے کھلی کی چہری لگائی ہے اس میں میرے آنے سے پہلے ہم نے یہاں فورٹی نائن ٹرانسامر اور لڑ بدل دی ہیں بیس ٹرانسامر ہم نے ان کو دیئے ہیں جو سسٹم میں ہم انشاءاللہ دو دنوں میں ایڈ کر دیں گے میرا ایک تو مقصہ ہے کہ ان لوگوں سے فیڈویک لے لوں کہ ان کے معاملات کتنے اور یہاں معاملات ہیں سب سے یہاں بڑا مسئلہ ہے لوڈیج کا لوڈیج کا حل یہ ہے کہ یہاں گریٹ سیشن بنائے جائے میپ کو گریٹ سیشن بنانا چاہ رہا ہے لیکن زمین نون اویل بیلٹی آف لینڈ کی وجہ سے یہ مسئلہ رکا ہوا ہے آج جو جو ذمہ دوست کٹھے ہوئے ان کو یہ میں نے بتایا کہ یہ آپ کا مسئلہ جو لوڈیج کا گریٹ سیشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے انہوں نے انشاءاللہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جلدی زمینی رینج کرے ہیں کہ ہم انشاءاللہ گریٹ بنائے گئے جی نمائندہ دین نیوز راو فقروز زمان تفصیلات دینے کے لیے اب رخ کرتے ہیں کوٹ اددو کا جہاں پر غیر قانونی بھٹوں کی بھرمار ہے اور شہری عبادی میں لگائے گئے بھٹی جن میں پابندی کے باوجود آگ جرانے کے لیے لکڑی کے جگہ ٹائر اور بھوسے کا استعمال ہونے لگا ہے اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے چودری امین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی امین آگا کریں کیا تفصیلات ہیں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کوٹ ادو کے نوائی علاقہ چوک سرور شہید میں جہاں پر غیر قانونی بھٹوں کی برمار ہے جگہ جگہ چوجہ پر بھٹے لگایا گیا اور شہری علاقے میں بھٹے لگائے گئے ہیں جن میں ٹائر وغیرہ جلائی جاتے ہیں بوسا جلائی جاتا جن میں سخت پابندی ہونے کے باوجود بھی ہم یہ جلائی جاتے ہیں جن سے گندہ دھوںوں اٹھتا اور مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہے جن میں سانس کی بیماری پھیلتی اور شہری علاقے میں لگا ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہیں میرے تو شہری موجود ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان بھٹوں کی وجہ سے ان کو کیا پریشانی آتی ہے جی کہ بلکل ان بھٹوں کی وجہ سے ایک تو سانس کی بیماری پھیل رہی ہے بچے جو آئے روز بیمار ہو رہے ہیں یہ چہر کے جو چاروں یعنی کے اطراف پہ جو یہ جو بٹھے بن چکے ان کی وجہ سے شہر میں فالوشن پھیل رہی ہے اس کے علاوہ سارا یعنی کے گندہ دھوان جس کی وجہ سے طبیعت یعنی کے سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے تو ہماری اعلی انتظامیوں سے اپیل ہے کہ ان بھٹوں کو شہر سے یعنی کے باہر یعنی کے کہیں شفٹ کیا جائے تاکہ جو عوام ہیں یہ سکھ کا سانس لے سکیں جی جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سے نہیں ان کا یہی مطالبہ کے یہ جو بھٹے ہیں یہ شہر سے باہر منتقل کیا جائیں تاکہ ہمیں مختلف قسم کے امین تفصیلات دینے کے لیے تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تمام سرکاری محکموں کی طرح محکمہ انوارمنٹ بھی لمبی تانکس ہو چکا ہے آپ کا بتائیں کہ بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ ساتھ علاقہ مکین بھی شدید پریشان ہیں اسی حوالے سے شورکورٹ سے موجود ہیں ہماری نمائندہ غلام شبیر طاہر ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے جی شبیر جی نظر میں موجود ہوں شورکورٹ کے نوائی علاقہ ککینوں میں یہاں پر ایک بٹا خاص شوقت نامی بٹا ہے جس کے اوپر دس سال سے مسلسل جب سے یہ بنا ہے بیٹے جلائی جا رہی ہیں انہونی بات یہ ہے کہ محکمہ انوارمنٹ اور ڈی سی جھنگ اور یہاں جو متلکہ افیسران سابان ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے دس سال سے ایک بٹے کو پر بیٹے جلائی جا رہی ہیں اور محکمہ انوارمنٹ جو ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہے جب بھی انوارمنٹ افسر ڈیو جھنگ اور جبکہ انسپیٹر تحصیل شورکورڈ میں جو مدرسہ بے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں مہارے علم میں یہ نئی ہیں کہ بیٹے جلائی جا رہی ہیں اور یہ مقامی بٹا یہ میرے ساتھ کامرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ دس سال سے بیٹے جلائی جا رہی ہیں اور یہ جو ٹرک میرے ساتھ یہاں پر کڑا یہ سرگوتا سے آیا ہے یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو معاملات ہیں یہ بٹا خش کے جو قوانین ہیں ان کی دجیاں بھی کھیری جا رہی ہیں تبدیلی سرگار کا یہ نعرہ تھا کہ ہم لوگوں کو اچھی انوارمنٹ دیں گے درست لگایا جائیں لوگوں کو اچھی انوارمنٹ دی جائیں لیکن یہاں پر یہ دوسری بات ہے بنتک ہے کہ یہاں پر بدبوت آر جو بیٹے ہیں جو جلائی جاتی ہیں گندگی جلائی جاتی ہے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ پرشان ہیں بیماریاں پھیر رہی ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں شکریہ تفصیلات دینے کے لیے برے سغیر کی قدیمی اور تاریخی مسجد جلالیہ چھت سے محروم ہے اوقاف کے زیرے احتمام ترقیاتی کام چھوڑ کر ٹھیکے دار فرار نمازی شدید مشکلات کا شکار ہیں اس وقت نمائندہ دنیوز محمد نوید بھٹی دربار حضرت مقدوم سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کی ملے کا مسجد جلالیہ پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ظاہرین کا کیا کہنا ہے جی نوید تاریخی شہر اوچ شریف کی شہرت کا اصل سبب وہ صوفیاء کرام ہے جو اس اوچ شریف کی سرزمین میں مہوے آرام ہے ان میں مقدوم سید حضرت مقدوم سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت غوث بندگی اور مقدوم جہانیا جہانگشت قابل ذکر ہیں میں اس وقت حضرت مقدوم جہانیا جہانگشت ملہکہ تاریخی مسجد میں موجود ہوں جس کی ارسہ تین سال سے ٹوٹ چکی ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ ظاہرین موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس تاریخی شہر کی اور اس تاریخی مسجد کی حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی ہم بہت عقیدت سے بہت سالوں سے اس پاک سرزمین پہ نیک بزرگان کے در پہ ہم لوگ حاضری دینے آتے ہیں لیکن اس کے پیچھلے کئی سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاب آتے ہیں تو مسجد میں چھت نہیں ہیں پانی کا نظام نہیں ہیں بہت زیادہ ہمیں نماز کے لیے مشکلات ہیں نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن ایک مسجد اور مسجد کا پراپر ہاتھا ہونے کے باوجود مسجد میں یہ تمام سہولیات ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پراپر یہ ذمہ داران سے درہاست ہے کہ اس پہ ذرا گھور کریں یہ پچھلے تین سال سے مطلب نمازیوں کو بہت زیادہ پریشانی اور نماز میں جی آپ نے ان کی بات سنیے یہ مسجد کے حوالے سے کیا کر رہے تھے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ محکمہ کی طرف سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے فانڈ جاری چکتی ہے نماز نبید بھٹی تفصیلات دینے کے لیے کشمور کی نواہی گاؤں نظر محمد میرانی کا ویٹنری ڈاکٹر گزشتہ آٹھ دن سے اقواہ ہوا ہے کشمور پولس مکوی کو بازیاب کرانے میں اب تک مکمل طور پر نظر کا ناکام نظر آ رہی ہے ہماری نمائندہ رشید احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی رشید آگا کریں میں اس وقت موجود ہوں کشمور کے نواہی گاؤں نظر محمد میرانی میں آٹھ روز قبل ویٹنری ڈاکٹر گلا مصطفیٰ جو کہ پروس سرار نمونے سے اقواہ ہو گیا تھا تحال جو ہے پولیس اسے بازیاب کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر کے والد محترم بھی موجود ہیں مزید جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی آپ کیا کہیں گے آٹھ روز گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ڈاکٹر کو بازار نہیں کروایا لیا پولیس میں آرے چھے سپٹمبر کا واقعہ تھا ہم تو داری تھے داری گاؤں سے کوئی دھڑے لائیا تھا وہاں لے گئے ہیں پولیس پر اثرہ دیتی رہے آج ملے گا کل ملے گا خبو ملے گا کافی ہمارے ویٹرنی آفیسر یونین والے وہ بھی آئے ہیں لائیو اسٹار کے منسٹر بھی آئے تھے اس نے بھی جو ایس پی صاحب نے کہا تو کوشش کروں گا ایک دو دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا پولیس سے بھی ہمارا رابطہ ہے کوشش چل رہی ہے اللہ بھلائی کرے گا جی بالکل جیسے کہ آپ نے ان کی باتیں سنے ان کا یہی کہنا ہے کہ آٹھ روز گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ہمارے بیٹے کو بازیاب پولیس نے نہیں کروا سکی کافی بار جو ہے یہاں پر یونین بھی آئے ہیں وزیر بھی آئے ہیں لیکن ایم پی ایم اے نے یہاں تک ابھی تک نہیں پہنچے اور نہ ہی کوئی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ان کا یہی مطالبہ ہے ڈی ای جی لڑکانا آئی جی سنسے کہ جو ہمارا بیٹا تفصیلات دینے کے لئے میر پر خاص نے پینے کے پانی کا شدید بہران پیدا ہو چکا ہے شہری برتن اٹھائے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اس حوالے سے میر پر خاص سے دن نیوز کے نمائندہ نصار شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پینے کے صاف پانی کے حصول کے لئے شہریوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جی آگا کریں جی برکل پینے کا صاف پانی مہیا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے جو تام آج تک پوری نہ ہو پائی ہے مربوغہ سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہونے کے باوجود آج تک بنیادی سہولیہ سے محروم رہا ہے ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہے جو یہاں پر پانی کے لئے آئے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پینے کا پانی ان کے لئے کس مسائل کا درپیش ہے بسم اللہ الرحمن پینے کا پانی ہم فیلٹر پلانٹ سے لہتے ہیں لیکن جو پانی وہاں ہمارے پاس وارٹر سپلائی کا آ رہا ہے تو وہ اس میں بدبو آتی ہے کبھی صحیح آجاتا اور کبھی تو اتنی گندی نالی کی بدبو ہوتی ہے کہ وہ ہم استعمال کرنے سے کاسی رہے ہیں لہذا ہماری حکومت ہے پاکستان سے اور سندھ حکومت سے اور میرے پر خاصے ڈی سیو صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پر جلد سے جلد عمل درامت کیا جائے میرے بار ہمارے ساتھ ایک دوست اور موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے کیا ویوز ہیں پہلی بات تو یہاں پر پانی آتا ہی نہیں ہے اور اگر کبھی اتفاق سے آ بھی جاتا ہے تو وہ اتنے بدبو والا ہوتا ہے کہ اسے استعمال نہیں کر سکتے تو بس یہ ہی ہے ہمیں تھوڑی پریشانی ہے پانی کے حوالے سے کہ جو بھی عرباب اختیار ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لیں جس کی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اس بات پر عمل کیا جائے گا اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو فلٹریشن پلانٹ چل رہا ہے اس میں بھی لوگوں کو شکاہ دیں شیخ تفصیلہ دینے کے لئے اور اب ظاہر پیر کی بات کر لیتے ہیں نوائی علاقہ ججہ آباسیاں کی یونین کانسل کھنڈرات میں تبدیر ہو چکی ہے ہمارے نمائندے اس وقت صدیق بھٹی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے مزید تفصیلہ جانیں گے جی صدیق آگا کریں میں اس وقت ظاہر پیر کے نوائی علاقے ججہ آباسیاں کی یونین کانسل میں موجود ہوں یہ یونین کانسل عرصہ درہ سے ٹوٹ پڑھ کر شکار ہے یہاں کی دیواریں گر گئے ہیں یہاں کی امارتیں بلکل خستہالہ ہو چکی ہیں میرے سامنے کچھ شہریں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یونین کانسل کی خستہالت کی وجہ کیا ہے جی جی بلکل کافی دردہ آرات یہ یونین کانسل کھنڈرات میں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے اور یہاں کی حکومت کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی بلکہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں اپنے جانور وغیرہ یہی پر باندھ کر چلے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر صبح صبح آ کر پلے گرونڈ بنایا انہوں نے والی بال کلتے ہیں کرکٹ وغیرہ کلتے رہتے ہیں جبکہ انہیں صبح صبح سکول جانا ہوتا ہے مگر وہ سکول نہیں جاتے سکول سے باہ کر وہ یہی پر والی والی کلتے ہیں یہی میری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ اس یونکونسل کو دوبارہ سے تعمیر کرائیں کیونکہ یہاں کی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں دوبارہ سے سکول میں شیفٹوں پڑیں اور اسے بھی تعمیر کریں کہ یہ دوبارہ سے اپنی بحالی میں آ جائے جی بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ یونکونسل کو دومارہ تعمیر کرائیں ان کے بچے سکول جانے کی بجائے یہی یونکونسل میں آگے کھینان جاتے ہیں آگر ان کی دوارے تعمیر ہو جائیں گی شکریہ رماندہ دین نیو صدیق بھٹی تفصیلہ دینے کے لئے پروگرام میں وقت تو ایک شورٹ بریک کاف ہمارے ساتھ رہے موشکلوں کے ہو کتنے بھی پر تم کو چھو نہ پائیں تُو بڑھا جا ہاتھ تھا میں منزل تجھے بلائیں مکملی ہاتھوں سے تراشی ہے ہم نے چٹانے پالو سارا جہاں پھر کتنی بھی مشکل ہو یہ راہیں امید تم ہی ہو حوصلہ تم ہی ہو عمد تم ہی ہو تم ہی ہو امید تم ہی ہو حوصلہ تم ہی ہو عمد تم ہی ہو تم ہی ہو جوئن یونیورسٹی اف سالف ایجر سنٹر فر انویویشن اد انٹرپرنیرشیب آئیں خدا کے گھر کو چلتے مقتد سفر کے یادکار لمحات کو اور سکون اور آسان بنانے کے لئے نیشنل ائر ایکسپریس پیش کرتے ہیں سفری سہولیات کے جدید انداز آپ کی ضرورت کے این مطابق نیشنل ائر ایکسپریس کے ساتھ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور ماشاءاللہ بہت امتا رہا بلکہ میں اپنی فیملی، فرینڈز اور آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ عمرہ کے لئے یا کہیں پر بھی جانا چاہیں تو صرف نیشنل ائر ایکسپریس کا انتخاب کیجئے ائر ڈکٹنگ اور ہوتل بکنگ کی دنیا کا چانہ پہچانانا حکومت پاکستان سے منظور شدہ نیشنل ائر ایکسپریس سرویسز اور پیکیجز کی معلومات کے لئے ابھی کال کریں 042-111-321-123 موسیقی ایک بار پھر سے خوش آمدیت بات کرتے ہیں مظفرگڑ کے حوالے سے جہاں پر مظفرگڑ عوام کو تحفظ دینے والی پولیس ہی شہریوں کے لئے اب آبالے جان بن گئی شہر کے وسط میں واقع تھانا سیٹی پرانی بلڈنگ بھوت بنگلے میں تبدیل ہو چکی ہے تھانا سیٹی کی امارت شہر سے باہر منتقل کیے جانے کے بعد قائم کی جانے والی پولیس چوکی بھی غیر فال ہو چکی ہے مظفرگڑ سے یوسف بلال کس خصوصی ریپورٹ پر ہیں عوام کو تحفظ دینے والی پولیس ہی شہریوں کے لئے اب آبالے جان بن گئی شہر کے وسط میں واقع تھانا سیٹی کی پرانی بلڈنگ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے تھانا سیٹی کی امارت شہر سے بہر منتقل کیے جانے کے بعد کی جانے والی پولیس چوکی بھی غیر فال ہو چکی ہے غیر فال پولیس چوکی کی امارت میں نشائیوں اور جرائی پیشہ افراد نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں زلائی انتظامیہ کی طرف سے کروڑ انپیک کی مالیت کی کمرشل ارازی کو لاوارت چھوڑنے کے بیس مظفرگڑ کے شہری ادم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں جس پر مظفرگڑ کے شہریوں نے علاقام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے دانر سکول حاصل پور میں پاکستان ڈپلومہ انجینئر فیڈریشن کے جنرل سیکٹری شاہد نواز سیفی نے دانر سکول پرنسپل آلی آیوب کے ساتھ مل کر درخت لگایا ہے اس پر مزید جانتے ہیں مہاں پر موجود محمد نعیم سے جی نعیم جس کے تحت پورے پاکستان میں جو شجرکاری مہم ہے وہ جاری ہے اسی سلسلے میں آج ہم دانر سکول حاصل پور میں موجود ہیں یہاں پر بھی شجرکاری مہم کے سلسلے میں درخت لگایا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ پرنسپل آلی آیوب چٹھا موجود ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ اس سلسلے میں انہوں نے اب تک کتنے درخت لگایا ہے اور کیا پیغام ہے جی میڈم آپ نے کافی درخت لگایا ہے نظر بھی آ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جی بہت شکریہ آپ نے موقع دیا ایکچلی پرائم نیسٹر صاحب نے ایڈوائز کی جیسے کہ ایک بشر دو شجر اس سلوگن کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ ہر انسان کو دو دو درخت لگانے چاہیے تاکہ اس کی ملک کی انوائرمنٹ جو اتنی پولیٹڈ ہوگی ہے درخت کاٹ کاٹ کے ہم نے جنگلات کو ختم کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ہیمیڈیٹی آپ نے دیکھا ہے آپ نے ہماری ہیٹ دیکھا ہے یہاں پر کتنی ویب زیادہ ہو گئی ہے اور ہمیں اپنا یہ قومی فریضہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کو گرین اور کلین پاکستان بنا سکیں جب بلکل ہمارے ساتھ آلیا یوک چٹھا موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پاکستانی ہیں جو شہری ہیں ان کو اپنا فریضہ قومی فریضہ سمجھ کر درخت لگانے چاہیے کیونکہ موسمی تبدیلی جو بہت دن بہت دن بڑھتی جاری ہے اور جو خاص اور سوٹ پنجاب کا علاقہ یہاں پر گرمی بیسے ہی بہت زیادہ ہے اس لیے اس سلسلے میں جو تمام شہری ہیں ان کو اپنا قومی فریضہ آدھا کرتے ہوئے شکریہ محمد نئیم تفصلہ دینے کے لئے کشمیر میں انسانیت سوس مظالم کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں تحریک دعوت و توحید اور مرکزی جمعیت اہل حدیث مصطفی آباد کی طرف سے مشترکہ یکچہتی کشمیر علی کا احتمام کیا گیا اس وقت ہمارے رمائدے محمد عمران سلفی تحریک دعوت و توحید کے مرکزی کنوینئر میاں محمد جمیل کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی عمران آگا کریں جی میں اس کو موجود ہوں مصطفی آباد میں جہاں پر دعوت توحید پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل دیس کی طرف سے ایک جہچی تک کشمیر ریلی کا احتمام کیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت تحریک دعوت و توحید کے مرکزی کنوینئر موجود ہیں میرے ساتھ میاں جمیل صاحب ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس والے سے کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح میں نے جلسہ عام میں اور ریلی میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ جو دعوت لے کے ہم اٹھے ہیں یہ کوئی فرقہ وریعت کی دعوت نہیں ہے نہ کسی جماعت کے اُبھار کے لیے اور نہ ذاتی شخصیت کے تعارف کے لیے ہم نکلے ہیں ہم تو وہی دعوت لے کے نکلے ہیں جو تمام انبیاء کرام لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور یہ وہ دعوت ہے جس پہ آج بھی مسلمان تمام کے تمام متفق ہیں اور متحد ہیں اور ہر کوئی اپنی نماز کے اندر بار بار اس بات کا اقرار اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی آجت روا اور مشکل کوشہ ہے جہاں تک کشمیریوں کی جد و جہود کا تعلق ہے آج پونی دنیا ان کو عزادی کے جیالے اور اپنی عزادی کے لیے لڑنے والے مجاہد قرار دے رہی ہے ہندوستان نے جو ظالمانہ قدم اٹھایا اور اپنے آئین اور دستور میں جو تبدیلی کی ہے وہ حقیقت میں اس نے گنڈا گردی کا اظہار کیا ہے اس کی گنڈا گردی سے بوری دنیا اس کی مضمت کر رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کشمیریوں کی یہ جد و جہود ایک دن بالآخر ضرور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ سرفراد ہوگی ہم یہ کشمیریوں کو یقین دلازہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں وہ کشمیریوں کے پیچے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہم دردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ہماری قربانیاں ان کے ساتھ ہیں ہم کسی قربانی سے انشاءاللہ دریگ نہیں کریں گے اور وہ وقت آنے ہی والا ہے جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اب روح کرتے ہیں ٹوبار ٹیک سنگھ کا جہاں پر ڈی پیو کی جانب سے پولس لائن میں میٹنگ کا احتمام کیا گیا اس پر مزید تفصیلات لیتے ہیں نمائندہ دن نیوز معظم علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی معظم میں موجود ہوں پلیس لائن میں یہاں پر ڈی پیو بکار کریشی کی ساتھ پلیس دربار لگایا گیا ہے آئیے ڈی پیو بکار کریشی سے پلیس دربار لگانے کے کیا مقاصد ہیں جی ڈی پیو صاحب بتائیے گا بہت شکریہ جی آج کے دربار کا مقصد جناب انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ان کی ہدایت جو ہے وہ نیچے نفری تک پہنچانی تھی وہ ہم نے الحمدللہ بخوبی طور پہ کہ کس طرح تفتیش کو بمطابق قانون ہم نے مکمل کرنا ہے کس طرح جو ہے شہریوں کو ٹارچر کے بغیر جو ہے ہم نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور کس طرح جو روایتی جو پولیس کے طریقہ کار ہیں ان سے اجتناب کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو ان کے حق لے کے دینے ہیں اور آزکرین انصاف ہم نے کس طرح فائنل کرنی ہے اپنی انویسٹیگیشنز تو بسکلی ٹارچر ایلیگل ڈیٹینشنز اور اس طرح کی جو غیر قانونی چیزیں تھیں جن کے بارے میں بہت زیادہ سٹرکٹ ڈیریکشنز ہیں آئی جی پی کی طرف سے اس کو ہم نے جو ہے وہ بلکل زیرو کرنے کے لیے نو ٹولرنس کرنے کے لیے ایک موڈس آپرینڈائی بھی وضع کی ہے اور ان کو آگاہی بھی دیئے موظم علیم تصلا دینے کے لیے اب روک کریں گے جڑا والا سٹی کا جہاں پر جڑا والا سٹی تھانے میں زیر حراست ہلاک ہونے والا انصر پہلوان کے اہلے خانہ دو ماہ گزرنے کے بعد بھی انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں جڑا والا میں ہماری نمائند کمر عباس اس وقت ہمارے ساتھ جی کمر جڑا والا کے پریس کلاب میں موجود ہو اور میرے ساتھ اس وقت ایک فیملی موجود ہے جو جڑا والا کے رست میں جڑا والا اسلم پلوان کے اہلے خانہ موجود ہے یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلم پہلوان جو کے رست میں جڑا والا تھا ان کا بیٹا انصر پہلوان ان کی اہلے خانہ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے جڑا والا پولیس سٹی تھانہ کی پولیس کے حراست میں ان کا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور تقریبا دو ماہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ اہلے خانہ جو ہے وہ دربدر پر ان کی پوری فیملی دربدر ہونے پر مجبور ہیں پولیس کی طرف سے ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ کوئی رسپانس کوئی انصاف کی کرن جو نظر نہیں آ رہی اس وقت ہمارے ساتھ ان کے اہلے خانہ موجود ہے انصر پہلوان مقتول جو ان کی بہن موجود آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل وجوہات کیا ہے اور پولیس کی طرف سے ابھی تک آپ کو کیونکہ یکم جلائی کا یہ واقعہ ہے ابھی تک کیوں نہیں پولیس کی طرف سے آپ کو انصاف مل سکا جی انصر کو سینما چوک سے اٹھا کے لے کے گئی ہے پولیس یکم جلائی کو اور پہلے ادھر سینما چوک میں انصر کو بہمانہ تشدد کیا انہوں نے پھر اس کو لے کے تھانے چلے گئے ہیں تھانے جا کے انہوں نے انصر کو مار ڈالا ہے پھر انہوں نے انصر کے اوپر پرچار دے دیا کہ انصر نے خودکشی کر لی ہے لیکن انصر نے خودکشی نہیں کی تو دوسری طرف یہ پولیس فالے ہیں یہ ہمیں بس یہ کہتے رہے ہیں کہ بس ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے انصاف کریں گے لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف میڈیکل رپورٹ آئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ بزریہ تشدد ہے اٹھارہ تشدد کے نشان آتے ہیں کوئی انہوں نے کچھ نہیں کہا اپریبن ڈیڑھ سے دو ماہ گزر گئے ہیں ابھی تک کہ آپ نے جو اعلیٰ افسران ہے ان سے ایک رابطہ کیا ہے ابھی تک کیوں نہیں آپ کو انصاف ملا جی میں سب کے پاس گئی ہوں سب نے یہی کہا ہے ہم آپ کو انصاف دیں گے سب نے جھوٹے وعدے کی ہیں ہمارے ساتھ سب طرف گئی ہیں آئی جی پنجاب کے پاس بھی گئی ہوں آرپیو صاحب کے پاس گئی ہوں چٹھییں لکھیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم چیف جیسٹس کو آرمی چیف کو سب کو میں نے چٹھییں لکھی ہیں لیکن انہوں نے ہمیں کوئی ریسپونس نہیں دیا ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہیں کہ نہیں جی وہ گرفتار ہیں لیکن وہ پورے پروٹوکول میں ہیں باہر سے نئی آرہے ہیں ان کی شیوے ہو رہی ہیں کھانا باہر سے پاکے آرہے ہیں رات کو وہ کھلے سے نام سوتے ہیں پھرتے ہیں کوئی انہوں کو ٹینشن نہیں ہے جب افسرانِ اللہ ان کے ساتھ ہے تو ان کو ٹینشن کیا ہے جڑا والا پلیس سے آپ کیسے امید رکھتے ہیں نہیں جی میں کوئی امید نہیں رکھتی ان سے یہ ایک ایس پی صاحب تارک سکھیرا صاحب آئے ہیں ان سے ہمیں امید کی کیرن نظر آئی ہے اور ایک ہفتے کا ٹائم ہے اگر انہوں نے ایک ہفتے میں بھی انہوں نے بھی ویسا ہی مارسط بحیف کیا تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ آئی جی پنجاب اور سی ایم ہاؤس کے آگے جا کے خود کو آگے لگا لیں گے ہم لوگ جی جیسا کہ آپ نے سنا میرے ساتھ جو فیملی مجود تھی بے بس فیملی مجود تھی ان کا کہنا ہے کہ اگر کیونکہ دو ماہ دیڑ ماہ گزرنے کے تفصیلات دینے کے لیے خان کا جوگرہ میں زیارات مقدس آئے مریم کی تقریبات جاری ہیں ملکی اور غیر ملکی ظاہرین قیامت کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہمارے ریپورٹر شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شفیق اپڈیٹ کریں جی اس وقت میں موجود ہوں زیارت مقدس مریم آدمی جہاں پر زیارت مقدس مریم کا تین روزہ مذہبی تہوار شروع ہو چکا ہے جہاں پر لاکھوں کی تداز سے ظاہرین جمع ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے آئین سے جانتے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے اور کیا منتے مرادیں یہاں لے کر آئی ہیں جی بتائیے گا آپ کہاں سے آئی ہیں اور آپ کون سی مراد یہاں لے کر آئی ہیں سب سے پہلے مسیح کے ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میرے درستے سلام میں لاہور سے آئی ہوں اور ہم لوگ بدپن سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں وہ یہاں پر ہمیشہ پوری ہوتی ہے اور ہماری دعا ہے کہ ہم ہر دفعہ یہاں پہ آئے مقدسہ مریم کے آگے اپنی سپارشات پیش کریں جی آپ کہاں سے آئی ہیں میں شکپورا سے آئی ہوں مسیحیح اسو میں آپ سب کو سلام شکریہ نمائندہ دن نیوز شفیق جڑ تفصیلات دینے کے لئے بات کرتے ہیں سمندری کی جہاں سیول ہسپتار سمندری میں ڈاکٹرز کے فقدان کے ساتھ زندگی بچانے والی عذویات بھی نہ پید ہو چکی ہیں ہمارے نمائندہ سادک علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات دیتے ہیں جی سادک جی بالکل میں اس وقت سیول ہسپتار سمندری میں موجود ہوں جہاں ڈاکٹر کے فقدان کے ساتھ ساتھ میڈیسن کا بھی فقدان ہے اس وقت میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے سوال سے کیا گیا ہے جی بتائیے گا جی تقریباً ایک ماہ سے یہاں پر میڈیسن کی شارٹش ہے اور جب بھی ہم اپنے مریضوں کے در لے کے آتے ہیں تو وہ باہر کی میڈیسن لکھ دیتے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر انسولین کی اتنی شارٹش ہو چکی ہے کہ جب بھی ادھر آتے ہیں تو ایک ہفتے کا دو ہفتے کا یا کچھ دنوں کا وقت دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد انسولین یہاں پر دسیاب ہوگی لیکن دوبارہ جب ہم آتے ہیں تو بلکل یہی بات دوبارہ دھورا دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچوں کے لیے کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہے اگر ہم متعلقہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آگے کسی اور ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیتے ہیں عدویہ جتنی بھی وہ لکھے دیتے ہیں یہاں پر وہ موجود نہیں ہے اور ساری جو ہے وہ میڈیسن ہمیں باہر سے جتنے بھی میڈیکل سٹور ہیں وہاں سے لینی پڑتی ہیں جو یہاں سے کہ آپ کے ڈاکٹر بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کیا کوئی بھی ڈاکٹر ایس ہسپیٹل میں موجود نہیں ہے جو کہ آپ کی بچے کو چیک اپ کر رہے ہیں یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر موجود ہے لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے چیک نہیں کرتے نہ ہی ان کے پاس کچھ ایسے علات ہیں تاکہ بچوں کا مناسب ٹریٹمنٹ کیا جا سکے اور نہ ہی بچوں کے بہتر طریقے سے وہ چیک کیا جاتا ہے جی جیسا کیا آپ نے سنایا کہ شہریوں کو کہنا ہے ایک تو سب سے بڑا مین مسئلہ جو انسولین کا انسولین یہاں بالکل نہیں بن رہے اگر میں یہ نظامیہ سے بات ہوئی انسولین نے یہی کہا کہ تقریباً یہ ہے کہ دو ہفتے لائے جائیں گے انسولین مل جائے گی اور دوسرا مسئلہ یہ موٹوی سے نمائندہ دن نیو سادقلی ہمارے ساتھ تھے اور تفصیلات دے رہے تھے اب روک کرتے ہیں جتوئی کا جہاں پر ٹی ایچ کیو ہسپتال جتوئی میں سہولیات کا فقدان ہے ہماری نمائندہ وزیر احمد وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفصیلات دیتے ہیں جتوئی کے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں یہاں پر سہولیات کی کافی فقدان ہے ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال جتوئی ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہسپیٹال ہے یہ پہلے آر ایسی کا درجہ تھا اور یہ ٹونٹی بیڈر تھی یہ انیس سو تریسٹھ میں بنائی گئی تھی اب انیس سو نائنٹی نائنٹی سیون میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا ہے اور دوہزار ساتھ میں یہاں پہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سپیشلسٹ بھرتی کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ ساڑھے آٹھ لاکھ کی عبادی ہو چکی ہے اور ابھی تک یہ ٹونٹی بیڈر ہی ہے بیس بیسٹروں پر مشتمل ہے بیسٹروں کی تعداد نہیں بڑھائی گئی ہمارے پاس وارڈ نہیں ہے ہمارے پاس پیڈیٹیشن ہوتا تو ہے لیکن وارڈ نہیں ہے اسی طرح سے گینیکالوجسٹ ہیں لیکن وارڈ نہیں ہے سرجان ہیں فیزیشن ہیں ان کے بیسٹر نہیں بڑھائے گئے تو اس وجہ سے میری یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ ان کے جتنا بھی ہو سکیں یہ بیسٹر بڑھائے جائیں تاکہ میں عوام کو اچھے انداز میں سامنا کر سکوں جی ایک مقامی کانسلر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی یہ جو ایم ایس کے ساتھ ہوں میں اور ٹی ایچ کیو میں موجود ہوں یہ واقعی یہاں سے بڑا مسئلہ ہے غریب عوام کا علاج نہیں ہو سکتا ناہیاں عدویات ہیں اور ناہیاں بیٹھ ہیں جو ایم ایس صاحب فرما رہے تھے کہ بیس بیٹھ ہیں انیس سو ترین سٹر سے آج تک ہوئی ہیں جبکہ یہ انیس سو ستانے میں ٹی ایچ کیو میں تبدیل ہو گیا تھا لیکن بالا حکام سے اب یہی ہماری گزارش ہے شکریہ وزیر احمد چتوئیس سے ہماری نمائندہ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے اب ہم رکھ کریں گے لیاقتپور کا جہاں پر آل پنجاب بیڈ منٹن چامپنشپ کا انعقاد کیا گیا اس پر مزید تفصیلات دے تھے نمائندہ دی نیوز آیاز اکرام اس وقت لیاقتپور سے ہمارے ساتھ ہیں جی آگا کریں آیاز بلکل اس اقزام موجود ہیں لیاقتپور افیسر کلاب میں یہاں پر آل پجاب بیڈ منٹن ٹورنمنٹ کے نکات کیا گیا ہے پورے پنجاب سے یہاں پر کھلاری ٹورنمنٹ میں اسے لینے کے لئے آیا ہوئے ہیں کچھ خواتین کھلاری ہمارے ساتھ مجود ہیں آئین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں اور کیا سا فیل کر رہی ہیں جی بتایے گا میرے گرنمیز رکھ سارگل اور میں ملتان دیوین ہمارے پر ملتان دیوین ہمارے پر ملتان دیوین اور میں باپر آئی ہیں آئی ہیں یہاں پر ایکسیلنٹ یہاں پر جو تورنمنٹ ان لوگوں نے اورگنائز کرا ہے تھا بہت ایکسیلنٹ تھا اور میں سیکنڈ ٹائم یہاں پر اب بھی مینجمنٹ بہت ایکسیلنٹ ہے انشاءاللہ میں فیچر میں دیکھ رہے ہوں یہاں سے بہت سا ٹیلنٹس آگے جائے گا اور نہ صرف پنجاب لیول پر انشاءاللہ نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم لوگ پاکستان کا نام روشن کریں گے تینکی سو جی ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا ایونٹ کیا جارہا ہے کھلاڑیوں کے حوالے سے اس طرح کی ایمٹ ہونے چاہیے نیوز آیاز اکرام تفصیلات دینے کے لیے اب روک کرتے ہیں خانے وال کا جہاں پر پولیس کی جانب سے ون فائیف کالز کی مہانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی ہماری نمائندہ سعید عباس اس وقت ہمارے ساتھے خانے وال سے ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی سعید بلکہ خانے وال جسٹک پولیس کی جانب سے مہانہ کارکردگی ون فائیف کی کالکردگی ریپورٹ جاری کر دیگی ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جسٹک پولیس افیسر خانے وال عمر سعید ملک ساتھ مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ بلکہ خانے وال جو کالکردگی ریپورٹ اب نے جاری کیا وہ کتنی کل کال مسئول ہوئی ہیں ان میں فیک کتنی تھے اور اگر فیک تھی تو ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائے گی جی بہت شکریہ ہمارے پاس جو ایک مینے میں جو کالز آئی ہیں یہ 58.000 سے زیادہ کالز ہیں جن میں سے 26.000 کے قریب فیک ہیں جو تقریبا 40 فیصد فیک کالز ہیں اس فیک کال سے ایک تو پولس کا وقت ضائع ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پولس ریسپونڈ کرتی ہے تو جب کال فیک ہوتی ہے تو پھر وہ سمجھتی ہے کہ جو جنون کال ہے اس کو بھی بعض وقت فیک سمجھتا ہے تو ہم اس پہ جو ہے 182 کی ہم کاروائی کرتے ہیں 182 کی کاروائی یہ ہے کہ آپ پی پی سی کے تحت دادی رات کے تحت کہ جو فیک انفرمیشن پولس کو دے آپ اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اوورال جو سسٹم ہے اسے اس ایپ کے ذریعے ہم منٹرنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا ریسپونس ٹائم کیا ہے اور ہم ڈے بڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسپونس ٹائم جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں تاکہ پبلک فیسیلیٹی ڈھو سکے ست شیاریوں کے لئے کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ انہیں ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں شیاری انکلی میسیج یہ ہے کہ ون فائف کی جو کال ہے ایک بڑا سیٹس کام ہے اس میں اگر آپ فیک کال دیتے ہیں چلیں آپ کے خلاف سے ایک کاروائی ہوئی یا جو نہ ہوئی اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ فیک کالیں کریں گے تو اس سے پولس کا انیشیٹیف ختم ہو جائے گا اس سے وقت ضائع ہوگا اس سے انرڈی ضائع ہوگی یعنی جو کام بلکل ایک جیسے گھر میں ایک بچوں کی لڑائی ہے آپ اس میں ایک فیک کال دے دیتے ہیں یا کوئی اس کو بڑھا چڑھا کرتے ہیں تو نہ تو آپ ہمارے لئے بہتری کار ہیں نہ اپنے لئے بہتری کار ہیں ایک صحیح کال اور دوسری بات یہ ہے کہ ون فائف کا جو سسٹم ہے اس میں انفرمیشن جو ہے وہ آئے درست انفرمیشن آئے آپ پولس جو ہے وہ آپ کی محافظ ہے آپ کے لئے ہر وقت تیار ہے مگر آپ اس کو صحیح انفرمیشن پاس کریں جی بلکل جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سے ان کے یہی کہنے کہ ٹھاون آزار کے قریب ہمیں ایک ماہ کے اندر جو اکال مسئلہ نمائندہ دین نیو سعید عباس تفصیلات دینے کے لئے اب روح کرتے ہیں فیروز والا کا جہاں پر دی سی شیخ اپورا کی طرف سے اتائی ڈاکٹرز کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا ہمارے نمائندے مقصود بخاری سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس جی مقصود ڈاکٹر ایاز صاحب موجود ہم ان سے بات کریں گے کس وقت آپ کلینر کے اندر موجود ہیں تو کیا دیکھا اپنے یہ کس طرح آتائی ڈاکٹر انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جی بلکل میرے شکریہ ہم لوگ جس طرح ایک جوائنڈ پنچے کے طور پر نکلے ہیں ابھی یہاں پر اور ہم نے اس علاقے میں جب آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک دکان تھا یہ جو کہ یہاں پر انہوں نے الوپیتھک کا اپنا کام بتایا گا کہ ہم ہومیپیتھک کا پیکٹس کرتے ہیں اور صفوف وغیرہ دیتے ہیں لیکن جب ہم نے چیک کیا تو یہاں پتہ لگا کہ سرنجوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہاں پر انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور مریضوں کو نہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کیا ٹکا لگا رہے ہیں اور نہ ہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم کیا دھوائی دے رہے ہیں اس لئے ہم مشن کے تیار نکلے ہیں لوگوں میں آگائے بھی ہم دیں گے لوگوں کو یہاں بتائیں گے ہم کہ جب بھی یہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے نسخہ لازم آنگیں اور اب ہم یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اندر آپ آئیں میرے ساتھ اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہاں پہ سارا اندر جنہیں انسفرینز بنانا چاہتے ہیں جو کلینک ہے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے داخل ہوکے ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب نے کیجئے کاروائی ہے ڈاکٹر صاحب نے کس طرح جاتائی ڈاکٹر کو پگڑا اور جو ان کے انجیکشن لگانے والے تھے مقصود بخاری تفصیلات دینے کے لئے آج کے پروگرام سے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد